اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے لگے ہیں نوکیا سی ون پرانا جو ہے اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنا ہے کیونکہ نوکیا کا یہ فون بھی ہائی سکیورٹی والا ہوتا ہے ہے تو سستا سا فون بچ اس کو آپ ہارڈ ری سیٹ نہیں کر سکتے لیٹر سکیورٹی پیچ لگنے کے وجہ سے آپ اس کو ڈیٹا کے پر لگا کے ریکاوری مارٹ پہ ہارڈ ری سیٹ نہیں کر سکیں گے تو چلنج اس کا دیکھتے ہیں کہ فیکٹی ری سیٹ جو ہے انلاک ٹول کر پائے گا یا نہیں اور اگر نہ ہوا تو پھر جو ای ایف ڈی کی نئی اپڈیٹ آئی ہے اس میں بھی ٹرائی کرتے ہیں تو انلاک ٹول میں دیکھیں ہم آتے ہیں اور نوکیا ٹیپ پہ کلک کر کے یہاں پہ پہ پہلے تو دیکھیں گے کہ نوکیا کا یہ مارڈل سی ون مارڈل نمبر ہوتا ہے ٹی اے ون ون سکس فائف یہ لسٹڈ ہے یا نہیں تو اگر لسٹڈ ہے تو دیکھ لیں جس سی ون ہے سیکنڈ ایڈیشن ہے یہ والا فسٹ ایڈیشن فون ہے پرانا فون ہے اور نیچے سی ون پلس آ رہا ہے تو چلیں ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں سی ون پلس کیونکہ چپ سیٹ سیم ہے دیکھتے ہیں اگر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں تو چلیں یہ ایس پی آر ڈی فیکٹی ری سیٹ بٹن پہ کلک کرتے ہیں فون کو ہم نے سوچ آف کر لینا ہے اور سوچ آف کرنے کے بعد ڈیٹا کیبل کنیٹ کرنی ہے اس آپریشن کو پرفارم کرنے کے لیے یاد اکیے گا یونی ساک کے یو ایس پی ڈرائیور آپ کے سسٹم میں لازم انسٹال ہونے چاہیے تو چلیں یہ ڈیٹا کیبل کنیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ویٹنگ فر ڈیوائس کے بعد قوم فائف لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہینڈ شیکنگ ویڈ ڈیوائس فون جو ہے لوگو پہ آگیا ہے انڈروائیڈ لوگو پہ کھڑا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے آپریٹ ہوتا ہے یہ فون یا نہیں اور شیکنگ ویڈ ڈیوائس اوکے اور رائٹنگ ویٹنگ فر ڈیوائس کام دیس اور فیل کر دیا جس نے نہیں ہوگا چلیں اوپر والے موڈل سے ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اس کو سیلیٹ کر کے نوکیا سی ون اور دوبارہ سے ہم نہیں ہوتا تو دیکھیں ایک سپیڈرم ٹیپ سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں فون کو آف کرانا پڑے گا کیونکہ نوکیا ٹیپ سے تو نہیں ہو رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں سپیڈرم ٹیپ پہ چلتے ہیں اور یہاں سے موڈل چوز کرتے ہیں نوکیا دیکھتے ہیں شاید یہاں لسٹ میں ہو تو یہاں لسٹ میں چیک کرتے ہیں تو ادھر بھی دیکھیں چلی نہیں ہے یہ موڈل چلے کوئی قریب قریب کا ایک موڈل ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اگر اس نے فیکٹی ری سیٹ کر دیا تو ٹھیک ہے ادھر وائز ہم پھر اس کو ای ایف ٹی پرو سے ٹرائی کریں گے اور باقی میں نے اس کو اوینجر ٹونگل سے یو ایم ٹی پرو سے آلرڈی کر کے دکھا دیا تھا ویڈیو چینل پر لگی وہ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جن کے پاس یو ایم ٹی ٹونگل ہے یا اوینجر ٹونگل ہے وہ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو انلاک ٹول تو ہو گیا جی فیل کیونکہ موڈل ہی لسٹ میں نہیں ہے نہیں ہوگا اب ایف ٹی کی جو دیکھیں نئی اپ ڈیٹ ہے فور پائنٹ فور پائنٹ فور اس میں ایس پی ٹی 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 پ پہ آتے ہیں اور ایس پی ٹی 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 پہ آنے کے بعد آپ نے ڈائیک پہ ہی رہنا ہے ٹھیک ہے ڈائیک پہ رہ کے بوٹ اول ڈیوائس کیونکہ فون یہ پرانا ہے اول ڈیوائس پہ رہنے دیتے ہیں اور یہاں سے چوز کرتے ہیں فیکٹری ری سیٹ ایس پی ڈی ڈائیک موڈ تو اب فون کیونکہ آن ہو چکا ہے اس کو آف کر کے ہم نے سٹارٹ دبانا ہے ای ایف ٹی پرو میں اور اس کے بعد سمپلی ڈیٹا کیبل کنیٹ کر دینا کوئی بٹن ویرہ دبانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ بٹن میں نے دبا دیا ہے فون کو ایک دفعہ آف کروا لیتے ہیں اور آف کر کے اس کے بعد ڈیٹا کیبل کنیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو دیکھیں جیسے ہی ڈیٹا کیبل کنیٹ کرتے ہیں ویٹنگ فر ڈیوائس اور یہ ڈیوائس کنیکٹ ہو گئی ہے اسپیڈرم ڈائیک پورٹ پہ فون کنیکٹ ہو گیا ہے ویٹنگ فر ڈیوائس کنیکشن اور نیچے دیکھیں ایک پراغرس بار آپ کو گرین کلر کی نظر آئے گی اس کے بعد ٹھیک ہے جی فون کنیکٹ ہو گیا اوپن کام پورٹ اوکے سرچنگ یوزر پارٹیشن یوزر پارٹیشن یہ ڈیٹا بیس کے اندر سرچ کر رہا ہے اور یوزر پارٹیشن اگر اس نے فائن کر لیا دین اس کو یہ فارمیٹ بھی کر دی چلیں جی ہو گیا جی اوکے اور فارمیٹ یوزر ڈیٹا اوکے تو دیکھ لیں جی کافی سارے ہمارے سٹورنٹ کے پاس یو ایم ٹی پرو یا اوینجر نہیں ہے اور اس طرح کے فون آتے ہیں تو ان کا پھر کوئیسٹن ہوتا ہے کہ کیا ای 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 سے ہو جائے کا نہیں تو پہلے تو نہیں ہوتا تھا بٹ اب دیکھیں جی ہو جاتا ہے کیونکہ نئی جو اپڈیٹ آئی ہے انہوں نے ایس پی ڈی کو بھی کافی سارا امپروف کیا ہے مزید آگے دیکھیں گے اور کیا بہتر ویچر آتے ہیں تو اب آپ نوکیا سی وان جو اولڈ ایڈیشن ہے اس کو انلاک ٹول اگر آپ کے پاس ہے تو اسے تو آپ اس کو فیکٹری سیٹ نہیں کر سکتے بٹ اگر آپ کے پاس ای 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 پرو ہے یا ای وینجر ٹونگل ہے یا یو ای ای ایم ٹی ہے تو اس کے ذریعے اس کو فیکٹری سیٹ کیا جا سکتا ہے تو فون ہمارا فیکٹری سیٹ ہو چکا ہے سکرین لاک ری موو ہو گیا اب یقینی بات ہے اس پہ ای ف آر پی لاک میں آنا ہے تو ایف آر پی اس کا جو ہے کسی بھی ڈیوائس میں ابھی تک سپورٹڈ نہیں ہے آپ انلاک نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کو اس کا ایف آر پی بائی پاس کرنا پڑے گا تو بائی پاس کی ویڈیو الڈی چینل پہ لگا دی تھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اس ویڈیو کو فالو کر کے آپ اس کا گوگل اکاؤنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں جی میل اکاؤنٹ لگا کر اگر بائی پاس یہاں پہ ڈسکس کریں تو پھر ویڈیو کافی لمبی بن جائے گی ٹھیک ہے دونوں ڈیوائس کی ذریعے کر کے دکھا دی تھا ایونجر سے بھی یو ایم ٹی سے بھی دونوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کو فالو کر کے آپ اس کا ایف آر پی بائی پاس کر سکتے ہیں انلاک فیل حال ابھی تک کسی ڈیوائس میں سپورٹڈ نہیں ہے اور یہ دیکھ لیں جس سکرین لاک اوپن ہو چکا ہے فون ویلکم سکین پہ آ چکا ہے اب جنرل سیٹنگ کر کے ہم آگے جائیں گے ایف آر پی لاک پھر آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے کور کر لیجئے گا تو اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ